ہلو ایبیون دس از سودا تیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سپائسی اروما ویلکم بیک ٹو مائی چینل سپائسی اروما یہاں پر ہے آج ریسپی سنیکس ریسپی آپ اسے برک فاسٹ میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ ابنگ میں بھی لے سکتے ہیں رات کے چاول بچ گیا ہے تو اس کے ساتھ برک فاسٹ میں یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں یا پھر دوپہر میں بچ گیا ہے تو شام کے چائے کے ٹائم اس سے ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ہے لیفٹ آور رائس کے ساتھ یہ کٹلٹ رسپی بنائی ہے جو چیز سٹفنگ ہے بچوں کو چیز بہت پسند آتی ہے تو چیز سٹف کر کے بچوں کو دیں گے تو وہ بہت پسند کریں گے اور میرے کھیال سے آپ اسے روز بنانا چاہیں گے اگر آپ کے رائس روز بچ جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے بنائی ہے یہاں پر ٹماتر کی چٹنی جو انسٹن بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کٹلٹ کے ساتھ بلکل پرفیکٹ کمبینیشن جاتا ہے تو ساتھ میں کٹلٹ رسپی ہے لیفٹ آور رائس کی اور ساتھ میں چٹنی ہے تو بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں پوری ویڈیو تو شروع کرتے ہیں اس رسپی کو بنانا تو بچے ہوئے چاول کے ساتھ یہ کٹلٹ رسپی بننے جارہی ہے تو یہاں پر کوکڈ رائس لے لیا ہے جو ایک بڑا بول ہے اور تین سے چار لوگوں کے لئے اینف رہے گا کٹلٹ رسپی تو چاول کو رکھ دیا ہے سائیڈ میں کرتے ہیں آگے کی تیاری تو یہاں پر اور بھی جو چیزیں ڈال رہی ہوں ون بائی وائن آپ ویڈیو میں دیکھتے جائیں گے تو بلکل اینڈ تک ویڈیو میں بنے رہیے تاکہ آپ کو سارے ٹپس اور انگریڈینز کی جانکاری مل سکے یہاں پر ایک بڑے سائز کا آلو نے لیا ہے جو کچھا ہے چھلکا اتار کے دھو لیا ہے اور اسے بڑے والے چھیت کے ساتھ گریٹ کر لیں گے یعنی کی قدو کس کر لیں گے کچھے آلو کو جب بھی کاٹتے ہیں یا قدو کس کرتے ہیں تو پانی میں قدو کس کریں نہیں تو وہ کالے پڑ جاتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا پانی لے کے ایک آلو کو قدو کس کر لیا ہے جس کے لچھے ہمیں مل جائیں گے اور ہم کٹلٹ میں اسے شامل کر سکیں گے تو یہاں پر ایک آلو قدو کس کر لیا ہے اور اسے دو سے تین پانی میں دھو لیں گے تاکہ اس کا اچھے سے سچارچ نکل جائے تو یہاں پر دو سے تین پانی میں میں نے اسے دھو لیا ہے اور چھنی میں رکھ لیا ہے جتنا بھی اس میں پانی تھا سکیز کر لیا ہے یعنی یہ پانی نچوڑ لیا ہے اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور دوسرے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں تو جو کٹلٹ میں جانے والے ہیں یہ ہے ایک پیاج بڑے سائز کا رفلی کٹ لیا ہے مرچی ادھرک لے لیا ہے ایک انچ اور پانی چھے لیسن کی کلیا نہیں ہے جسے مینویل چوپر میں فائنلی چاپ کر لوں گے میں یہاں پر لیا ہے مینویل چوپر جو آج کل سبھی گھروں میں ہوتا ہے اگر آپ اس مینویل چوپر کو آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن باکس میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں اور بہت کمفرٹیبل رہتا ہے دیلی یوز میں تو مینویل چوپر میں اگر آپ اسے ڈالتے ہیں تو بہت ہی باریک بہت لیس ایفورٹ کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں چاپ مل جائیں گی تو آپ دے سکتے ہیں سائے چیزیں بہت ہی مہین باریک ہمیں مل گئی ہیں بس یہاں پر اسے ہم ڈال دیں گے کٹلٹ کے مکشر میں تو ایک مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ٹرانسفر کر لیں گے چاپ کیے ہوئے انگریڈینز کو تو ساری چیزیں کو مکسنگ بول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اس کے بعد سارے انگریڈینز ڈال رہی ہوں یہاں پر لیا ہے بیسن جو اس کٹلٹ کو بائن کرنے میں ہیلپ کرے گا تو دو بڑے چمچ ہی ڈالنا ہے تو ایک بڑا بول جو میں نے رائس لیا تھا اس میں دو بڑے چمچ ہی ڈالنا ہے بیسن نیتے بیسن کا زیادہ فلیور آئے گا ابھی وائٹ کلر کا جو ڈالا وہ کارن فلور ہے ایک بڑا چمچ اور تھوڑی سی ہلدی ہے اور سواد کے حساب سے نمک ہے اور چھوٹا چمچ یہاں پر جیرہ پاورڈر ہے تھوڑے سی کٹے ہوئے فریش دھنیا کے پتے ایٹ کر دیں گے اس میں بس یہاں پر کدیو کس کیا ہوا آلو ڈال دیں گے آلو کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے اسے ضرور آئٹ کریں بائنڈن کے لئے میں نے بتایا ہے تھوڑا سا بیسن ڈالا ہے دو بڑے چمچ بیسن ڈالے ہیں بیسن ملکل زیادہ نہ کریں کہ آپ کی بائنڈنگ بہت اچھے سے ہو اور آپ اس حساب سے بیسن ڈال دیں تو بیسن کا ہی فلیور آئے گا پھر رائس یا آلو کا فلیور نہیں آئے گا اب یہاں پر میں نے بوائل کیا ہوا کوک کیا ہوا لیفٹ آور رائس ڈال دیا ہے تو ساری چیزیں اس میں جا چکی ہیں بس اس میں آپ اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں سے دبا دبا کے تاکہ ایک صافٹ ڈو کی طرح ہمیں اس کا مکشر مل سکے اس میں آپ گرم مسالہ دھنیا پوٹر یہ سب بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے پس یہاں پہ ایک ڈو مل گیا ہے ہمیں تھوڑی دیر اسے ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ کھائی جانے والی چٹنی کو تیار کر لیں گے تو یہ انسٹن ٹماٹر کی چٹنی ہے تو شروع کرتے ہیں اسے بنانا تو یہاں پر ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لال لے لیا ہے ایک کھڑی لال مرش لے لی ہے جو رگلور ہم یوز کرتے ہیں یہ کشمیری ریٹ چلی ہے جس سے کلر اچھا آتا ہے تیک ہی کم ہوتی ہے لیسن لے لیا ہے کچھ تین سے چار کلیا ایک انچہ درک کا ٹکڑا تھوڑا سا پیاز لے لیا ہے کٹ کر کے تو چلتے ہیں اگلے پروشس پر ایک پان لیں گے جس میں دو ٹیبل سپون سرسو کا تیل ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون اور یہاں پر جو میں نے پلیٹس میں دکھائی تھے انگریڈینس وہ سارا ایک ایک کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور ہلکا سا کک کر لیں گے تو جیسے ہی یہاں پر مرچی ادرک لیسن کک ہو جائے پیاز کو ایڈ کر دیں گے پیاز کو بھی ہلکا سا ہلکا سا نمک ڈالیں گے سواد کے حساب سے اور تھوڑی سی میں اس میں ون ٹی سپون شگر ڈال رہی ہوں چینی ڈال رہی ہوں جو اس کے تیسٹ کو انہنس کریں گے تھوڑی سی تیکھی تھوڑی سی نمکین تھوڑی سی میٹھی چٹنی بہت اچھی لگتی ہے چینی ایک ٹی سپون جرور ڈال کے دیکھیں چٹنی کا سواد بڑھ جاتا ہے تھوڑی سی کنسسٹنسی اس کی پرفیکٹ ہو سکے اور یہ تھوڑا سا سافٹ ہو سکے تو پاہی ڈالنے کے بعد کچھ ایک سے دو مینٹ اس سے پکا لیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا کورینڈر لیفز میں نے ایڈ کر دیا ہے تو بس چٹنی کے انگیرینس تیار ہے کوک ہو چکے ہیں جیسے ہی تھنڈا ہو جائے گرائنڈر جار میں ڈال کے اسے گرائنڈ کر لیں گے as a fine paste تو یہاں پہ ہماری چٹنی تیار ہے پسکر اسے ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے اور بس چٹنی تیار ہے کٹلٹ کے ساتھ کھائی جانے والی تو رکھتے ہیں اسے سائیڈ میں آ دیکھتے ہیں آگے کا پروسس کٹلٹ بنانے کے لیے اب یہاں پر میں نے ڈائسٹ چیز لیا ہے blend جو مارکٹ میں آسکر مل جاتا ہے مطلب جو پیزر میں ڈالنے والا چیز ہوتا ہے جو موزریلا چیز اور پروسس چیز ہوتا ہے اس کی ڈائسٹ ہوتے ہیں چھوڑ جھوٹے پیچس میں کٹے ہوتے ہیں فروزن ہوتا ہے اور ایزلی آویل بر رہتا ہے تو اسے آپ لا سکتے ہیں تو یہ میں اس میں سٹف کرنے جاتی ہوں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا ایک مکشر لیا اور ایک کٹوری شیپ بنا کے چیز کو اس میں ایک چھوٹا چمچ ڈال دیں گے اور اسے اس طرح سے لوک کر دیں گے سیل کر دیں گے جب بھی اس مکشر کو آپ اٹھائیں گے رائس کے مکشر کو تو ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگا لیں گے جس کی وجہ سے یہ آپ کے ہاتھوں میں چپکے گا نہیں اور اس طرح سے گول شیپ تیار کر لیں گے چیز بھر کے تو ایسے ہی سارے کٹلٹ کے پیچس میں تیار کر لیے ہیں چلتے ہیں آگے یہ کڑھائی لیے ہیں جس میں آئل ڈال دیا ہے دیپ فرائی کرنے کے لیے میڈیم فلیم پہ آئل جیسے ہی تھوڑا ہیٹ ہو جائے ایک ایک کر کے اس میں کٹلٹ کے پیچس ڈال دیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے نیچے پانچ منٹ کا ٹائم دی جب نیچے ایک اچھا سا کلر آ جائے تو ہی اسے فلیپ کریں گے فلیپ کرنے میں جلدی نہ کریں نیچے یہ ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پہ جیسے ہی نیچے دیکھ رہے ہیں ہلکا سا سنوہرا کلر آیا ہے تو فلیپ کیا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی اسے دونوں سائد گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کٹلٹ سے چیز زیادہ بھرا ہو تو تھوڑے سے وہ باہر بھی آ سکتے ہیں بہت کوئی گھبرانی کی بات نہیں وہ اتنا نکل کے باہر فیلتا نہیں ہے تو یہاں پہ سارے کٹلٹ ہمارے تیار ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چھک کلر آیا ہے کرسپی ہے باہر سے سوفٹ ہے بہت اندر سے تو چیز کی جو لیئر نکل رہی ہے وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی بچے پسند کریں گے اور گرما گرام آپ اسے چٹنے کے ساتھ سارے کریں یہ دیکھئے چیز بہت چیز ملٹ ہوا ہے اور بہت تیسٹی بنا ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپیس کے ساتھ تل دن ٹیک کیر آف یور سیلف بائ بائ